بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر اور آپ دیکھیں آر این این ڈیجٹل میڈیا ناظرین آپ کو پتا ہے جیسے کہ پچھلے دس گیارہ دن سے رزوانہ بچی جس کے اوپر ظالم عورت نے اس سے بھی بڑے الفاظ استعمال کیے جائیں بہت بڑے بڑے تو میں کہتا ہوں وہ بھی ناکافی ہیں جس طرح اس عورت نے ظلم اور بربریت ڈائی اگر ناظرین ہم اس واقعے کو دبا دیتے ہیں تو کل کسی غریب کو انصاف نہیں ملے گا بلکہ ہر بیٹی کو پر اسی طرح ظلم اور تشدد اور بربریت کی جائے گی یزیدیت کی جائے گی یہ الفاظ ٹھیک رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ عورت دیکھ رہے ہیں یہ اب موں دکھانے کے قابل نہیں رہی اس دن یہ آئی ہے اور اس کو بچانے کے لیے سارا کام کچھہریوں میں عدالتوں میں سارا کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اس عورت کو بچانے کے لیے یہاں تاکہ اس کو ذہنی طور کے اوپر جو ہے وہ پاگل قرار دینے کی کوشش کی جاری ہے ہاں اگر وہ پاگل ہوتی تو اپنے جج کو مارتی ہاسمنٹ کو اپنے بچوں کو مارتی گھر میں کسی اور چیز کا نقصان کرتی اس کو ایک غریب ملازمہ جو کہ دس ہزار کی معمولی تنحال ہے کہ اس کا گھر کا کام کرتی تھی مسہوم بچی کیا وہی نظر ہے اسی تشدد کرنے کے لیے وہ پاگل نہیں ہے وہ سمجھدار ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا اور وہ انشاءاللہ پاگل آپ ہوگی جتنا اس نے ظلمہ رو پر بریدیت کیا نظرین رزوانہ کی حالت کیسی ہے مریم نواز صاحبہ بھی یہاں پر آئی تھی کیا وہ ان کو دے کر گئی ہے پیسے کیا ان کی مدد کی ہے کون کون حکومتی عدد دار ہے بچی کی اس طرح حالت کیا ہے یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ بچی کے خالو موجود ہیں بچی کی دادی موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں السلام علیکم سر آپ کا نام غلام عباس غلام عباس بھائی کل مریم نواز صاحبہ آئی تھی کیا انہوں نے ادھر آپ کے پیکج دیا کوئی پیسے دیا کوئی مدد کی کیا انہوں نے کہا کچھ نہیں وہ آئی ہیں بچی سے ملی ہیں انہوں نے کہا جی آپ کو انصاف لے کے دیں گے اور بے شک وہ جج جو پولیس حیلکار ہو ڈاکٹر ہو کوئی بھی عددار ہو وزیر اعظم صاحب ہو ظلم جس نے کیا اسے سزا ملے گی یہ مریم صاحبہ کے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا وہ واقعین صاحب لے کر دیں گی اس فیملی کو تو اس کے بعد آپ آج بچی کی حالت کیسی ہے آج جو ہے نا صبح وہ ڈاکٹر لے گئے گئے ہیں اپریشن تھیٹر میں اس کے زخم وغیرہ صاف کی ہے بچی کے ٹھیک ہے تو وہ زخم اتنے گہ رہے ہیں کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے میرا تو ہو سکنی بڑا دیکھنے کا تو بہت زیادہ زخم ہے اب جو ڈاکٹر اپریشن تھیٹر میں لے گئے ہیں جنہوں نے سرجری وغیرہ کی ہے وہ کہتے ہیں جی بچی کی کنڈیشن جانا جب تک آئی سیو میں ہے کریٹیکل ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بچی بچے کی یا نہیں بچے کی آئی سیو سے آؤٹ ہوتی ہے تو پھر جو ہے چانس ہے بچی کی بچے نہیں ابھی اس ٹیم وہ اس کی کریٹیکل کنڈیشن چل رہی ہے ہاں جی جی ابھی آئی سیو میں ہے پھر دوبارہ آج اس نے کھانا پینا کچھ کھکھایا پیا ہے نہیں آج نہیں کچھ بھی کھایا کل انہوں نے ہلکی پھلکی گزات جو ہے نا تھوڑی تھوڑی دیتے ہیں جوس وغیرہ کوئی ہلکی چیز ہے لیکن آج کچھ نہیں دی آج کچھ نہیں کھایا ماں جی تڑا کی حال ہے شکر اللہ دا بیٹا تے کی حال ہے ان بچی دا بچی بس بیٹا سریہ سا ڈکٹران دا کہنا بس اللہ کے دوا کرو جنہی دیر آسیوں مجھا انہی دیر بچی خطرے چا تے بس کیا نہیں جا ساکتا بس دوا کرو ماں جی جاجدی طرفوں کسے نے اور رابطہ کیتا ہے یا نہیں کیتا کوئی انہوں پیش رفت ہوئی کیوں گرفتاری ہوئی جاجدی بیوی پھڑی گئی نہیں پڑی گی کی معاملات ہون تک کی تاڑکل تازہ ریپورٹ ہے ساڑے کو لے ہوئی ساڑے نو تا ہی پتا لگنا نصاف دا جنہی دیر او نوکری جو بدخل ہو جاوے او ساڑی مجھرمہ جیڑی انہوں سے جاہ ہوئی نہیں جاجدی کوش نہیں کیتا ہوئی بڑی نو صدا ملنی جاہی کیوں نہیں جاجدی کیتا جاجدی سم نے ہو رہیا بچی دا انہا ظلم دی انتہا کیتی انجھ تے ززیدہ نے بھی نہیں کیتی اے ززیدہ تو بھی بات دویا جاجدی سارا پتا ساڑا مجھرمہ ہو بھی جاجدی بھی ہونا برابردہ شریف ہے برابردہ مجھرمہ ایک بیٹا تیرے سامنے ہونڈیا کام تو کیوں نہیں ڈاک ساکتا جاجدی کیوں نہیں ڈکتی جیڑا اپنے کارچن صاف نہیں کر سکتا لوکانو کی انصاف جیو پاسے کی انصاف کار سکتا نصاف دی کرسی دے بیٹھا کوئی جاجد نہیں ہو ززید تو بھی بیٹھا رہا وہ کھوتے آنا جا 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 کہتا کسے کابل نہیں جا جا اچھا انسان قدی بھی ہے خو جی گریو ارکرت نہیں کرتا جڑا دردے دل رکھنا لائے انسان قدی بھی کسی نقصان نہیں پچھاتا لیکن آپ اس بچی کی حالت دیکھیں تو آپ توبہ توبہ کریں اللہ ماف کرے بچی کی جو ماں جی بچی کے سر کی آج سرجری ہوئی ہے جو ہوا تھا کیا کہنا چاہیں گی بچی دی سرجری ہوئی ہے ڈکٹر بھی توبہ توبہ کر دیا انہیں گہرے زخمہ تینی پیپ وچو نکلی ہے نا ڈکٹر بھی کیڑے ہجے تک نہیں وچو ختم ہوئی ڈکٹرانا کہنا زہرہ ہڈی انہیں ویچنا ہڈی ویچ ایتھو انہیں ہے آئی نی تو وہ جڑا جاج بنے ہیں اور میں انسان دے کابل ہی نسان قدی کی آئی نی انسان کہلوانے کے لائک نہیں لائک ہی نہیں ہو بچی دے کیڑے مگج دے ویچ چلے گا ہے کہی کہ لو دے بچے نسی ان کوئی خوفے خدا نہیں آیا یہ بھی مظلومہ جان آئے کئی او دے کہندی سی جی سو میاں جڑی یو جاج دی بیوی کہ جاج صاحب کچھ لیا کہ اندے سی تے پہلے بچی نو دیندے سی بچے نو بات دیندے سی یہ کردے سی وہ کردے سی فلان کردے سی جی ڈکٹرانا کہنا چھے منیوں تو لکے بچی نے پوٹی تک نہیں کی جے کھانا کھان دی ہون دی دکی گل مسلمان بندے نو حاجت نہیں ہون دی پوٹی دی پا میں بچہ دو دو پیندہ بچہ پا میں چھے منیے تک انہیں پکھانا نہیں کیا نہیں کیا دنٹرانا کھانا ابھی تک نہیں ہے جے کیا یعنی کہ نہ اس کو کھانا پینا دیا نہ پانی دیا نہ کھانا دیا ٹھیک ہے دونوں چیزیں نہیں ملی اس کو آپ اس کی صحیح دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے بتا چلے گا چھے منیے تک کتنا ظلم کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جزیدیت ہی ہے اسی انہوں کتنا معاف کر دیاں دی کدیب انہیں یہ سوچے منائے ہو ہی نہیں سکتا ہی اسی انہوں معاف کر دیاں دی سوچے منہ جا جبی معاف کر دیاں دی مریم صاحبہ نے کتا انہوں امدادی چیک کوئی پیسے بغیرہ دیتے ہیں جی نہیں انہوں نے آکھے آ تو ڈینال الف پوری پوری کیتی جائے دی تو انہوں نے ساہ ملے دا سانو تے عوضوں پتا لگنا جنہیں وزیرے آلا آئی جی پجاب جنہیں حکومتی دے رہے ہیں جدو ساڑا مجھم گرف دار ہوئے دا حجہ تے جاجیوی نوکری تے باہلا انہوں نے ظلم کرنا دے باوزود بھی نوکری باہلا سو میہ بی بی انجے فرنڈی کھولے آم سرے آم کیوں جاج دی بی بی انہ غریب کوئی ہوندہ تے ہنو تسی دے دے کہ یہ گامہ کھڑا ہوندہ ہنو پتا نی کنے مزلم غریب پھڑکے جیلا پار دن دے تے وہ یہ گریب ہے نا گریب دی بچی آئے تے وہ میرا ظلم کرنا دا انہوں تاستے ہر شہری کھول دیتی ہوئی ہے سنو تے نصاب ساڑی پیلا کرنل جنہیں بھی فوجی میک میں جڑے اچھے اچھے دائرے ہیں ساڑی پیلا سنو نصاب لیا کے دیتا جاوئی نصاب تو بغیر ہے کوچھ نہیں آکھا مان جی جاج دی طرف کوئی اوفر ہوئی کوئی پیسیاں دی جمانڈ کوئی تانو کیا ہوئی کہ بس کر دو معاملہ ٹھاپ دو سانو زلیل نہ کرو جاج کا کہنا یہ منو زبا کر دو یہ کر دو اے بیان کو سنن چاہے جی نہیں ساڑی نال کوئی نہیں ہویا کوئی پیسیاں دی اوفر آئی ہوئی کوئی بندہ تھے آیا جی نہیں کوئی نہیں آیا یہ سب چوٹھیاں کلان کے لکھان رپیا دے دیتا ہے یہ کرونا رپیا دیتا ہے جی نہیں ساڑی نال بچی دا لازمہ آملا ہے بچی جا چھے آمی نیچے اللہ تعالی نے انہیں ظلم سیندی ایتھو تاک لائیں دینا فیر بھی اللہ دی ذات مالکہ سب نالا وڈی خدا ہی جڑی ہوتے ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں جاج کی بی بی سومیا کی بے حصی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی ظالم عورت ہوگی جس کو ذرا ترسنا آیا کہ یہ بھی بیٹی ہے یہ بھی ہماری بیٹی ہے کسی کی بیٹی ہے کسی ماں کی بیٹی ہے اور اس نے اتنا ظلم اور تشہدت اور بربریت کی کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں آپ نے سب کچھ دیکھ لیا سن لیا لیکن گھر والے آج بھی اس بات کے لئے منتظر ہیں کہ کب جاج اور اس کی بی بی کو سزا ملتی ہے اور وہ سزا لوگوں کے لئے عبرت بنتی ہے دیجئے اسی کے ساتھ اپنے اس کا اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اگلے سیکھنے دبارہ ملیں گے اللہ حافظ